مفتی طارق مسعود کر دوں کہ لبرل سے میری مراد کیا ہوتی ہے لبرل کا جو لفظ ہے نا وہ اصل میں ایک مصبت معنی میں استعمال ہوتا ہے فی نفسی ہی لبرل کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کی دلیل کا احترام کرنے والا کسی ایک خاص نظریے پہ زد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جمع نہ ہو بعض لوگ ایک نظریہ بنا لیتے ہیں بس اپرد ڈڑ گئے ہٹنا ہی نہیں ہے یہاں سے چاہے اس کے خلاف ہمیں کتنے مضبوط دلائل مل جائیں تو یہ غلط ہے اس کا اپوزٹ کیا کہلاتا ہے بولو نا لبرل مطلب براٹ مائنڈڈ وہ دوسرے کے نظریات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اصل میں تو یہ بہت اچھی صفت ہے انسان کی کہ آپ کا ذرف بڑا ہو آپ دوسرے کی دلیل سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ سمجھنے کی اور اگر سمجھ میں آ جائے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں اپنا نظریہ سے دسبردار ہوتے ہیں یہ اچھی صفت ہے لیکن آج کل کے جو لبرل ہے نا نام نہاتھ لبرل دیلے کہنا چاہیے وہ اصل میں لبرل ہے نہیں لبرل اصل میں وہ ہیں جن کو جو لبرل کے اپوزٹ جو مذہبی آپ کہیں کس کس کم کی باتیں مولی صاحب نے شروع کرتے ہیں لبرل میں ہوں سمجھ رہے ہیں لبرل وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں اس لیے کہ مذہب کے برحق ہونے کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ جو دلائل کو فالو کرے گا وہ لازمی مذہب کو فالو کرے گا آپ کو جو بنیاد پرست قسم کے مذہبی لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ ڈھیٹ ہیں یا تو وہ مذہبی ہوتے نہیں ہیں وہ مذہب کو کیش کر آ رہے ہوتے ہیں اپنے مفاد میں یا تو مذہبی ہوتے نہیں ہیں مذہب کا لیبل تو ہر ایک لگا سکتا ہے نا بھئی ابھی ایک صاحب آئے وہ کہنے لگے وہ فلاں صاحب کا دعوی ہے وہ بڑے عاشق رسول ہیں کپیر صاحب ہیں بہت زبردست اللہ کے اللہ کے عشب میں اور رسول کے عشب میں بہت ناتیں بھی پڑھتے ہیں اور روتے رہتے ہیں جماعت سے نماز میں شاٹ ہوتے ہیں وہ جماعت سے نماز میں کیا ہوتے ہیں شاٹ ہوتے ہیں تو لوگ تو اس کو بھی مذہبی سمجھتے ہیں بھائی حالکہ وہ مذہبی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جب اسلام دنیا میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی ندہ لگائی وہ توحید کی توحید کی ندہ تھی نا اور اس میں عقلی دلیل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو وہ معبود نہیں ہو سکتے اب جو باپ دادا سے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی پوجہ کرنے والے تھے وہ تھے فنڈیمنٹلسٹ کیا خیال ہے بنیاد پر اتنی مضبوط دلیل کے باوجود وہ اپنے مذہب سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلیل کو سنا اور فوراں سمجھ میں آگئی ان کے اور انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا کہ بات بالکل صحیح ہے تو وہ لبرل تھے کے نہیں تھے اصل تو وہ لبرل تھے حضرت عمر تھے حضرت ابو بکر تھے حضرت عثمان تھے جنہوں نے صدیوں پرانے باپ دادا کے دین کو یک لکھ چھوڑ دیا حضرت عمر نے قرآن کی چند آیتیں سنیئے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا کہ یہ کسی باطل کی آیات نہیں ہو سکتی تو اصل تو میرے بھائی وہ لوگ لبرل ہوتے ہیں جو دین کو اور مذہب کو کیا کرتے ہیں فالو کرتے ہیں جو دین اور مذہب کے پیچھے چلتے ہیں لیکن آج کل الٹا معاملہ ہو گیا ہے جب ہم لبرل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے جو مولوی کا دشمن ہو جس کو داڑی ٹوپی نمازی محراب سجدے کا تحجد چلا چار مہینے جماعتیں دروش شریف یہ سب چیزیں عجیب سی لگتی ہوں وہ کہتا ہے یہ کسی کی میت پہ تو ٹھیک ہے مر گیا تو تھوڑی قرآن خانی ہو جائے گی ایک باہل مذہب اور ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں وہ میت پہ چشمہ بشمہ اتار کے پینٹ میں رکھ دیتے ہیں کہ بھی یہ ریبن پہن کے یہاں میت میں گھومنا اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور وہ اگر وہ خاتون اور لبرل تو وہ میت میں کی محفل میں جاتے ہوئے تھوڑا سا ڈریسنگ کا تھوڑا سا خیال کر لیں گی وہ چلو بھئی اگر غیر مسلم ہوں گی تو وہ اتنا کمس کم کے یعنی شلوار پوری ہو ٹھیک ہے نا اور مسلمان ہوگی تو تھوڑا سا دوپٹا بھی سر پہ آ جائے باقی وہ کیا دوپٹا کیا یعنی دوپٹا تو آپ کو پتا ہے ان کی ڈشنری میں ایک بہت بڑی ایک قسم کی گالی ہے کہ دوپٹا بھٹا کیا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو آج کل کیا کہا جاتا ہے لبرل کہ یہ زمانے کے حساب سے اپنے آپ کو میت میں تھوڑے سے مولوی مولوی ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں اور شادی بیاں میں تو بالکل کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور تھوڑا سا مذہبی ٹچ بھی ان میں ہوتا ہے کہ کلچر جتنا کلچر اجازت دیتا ہے جیسے میں وہ بیان کر رہا تھا نا ایک لبرل تھے ہمارے خان تھے گیا ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ پنجاب میں ایک صاحب خاتون ہیں وہ ان کے شوہر جب گھر سے باہر ہوتے ہیں تو وہ ایک قاری صاحب بچوں کو پڑھانے جاتے ہیں ان کے گھر میں رہتے ہیں تو وہ شوہر کی غیر موجودگی میں ایکشولی کسی کے گھر میں جانا یہ اچھا نہیں ہے تو میں نے کہا وہ کیوں اچھا نہیں ہے بھائی کہہ رہے ہیں ہماری سوسائیٹی اس کو پسند نہیں کرتی اب یہ تو نہیں کہہ سکتے مذہب اس کو پسند نہیں کرتا بھئی ایک میاں گھر سے باہر ہے تو وہ کوئی بھی قاری ہوں وہ گھر میں یا قاری کیا یا ایک ٹیوٹر ہو کوئی بھی ہو تو بالکل ایک جوان آدمی گھر میں جائے اور بیگم صاحب آکیلی ہوں اور مرد گھر میں نہ ہو تو سوسائیٹی اس کو پسند نہیں کرتی اس پر شبہت ہوتے ہیں انہوں نے کوئی تحمد نہیں لگائی ہوگی یا کچھ بھی یہ تو ایک اہم الگ بات ہے لیکن مال سوسائیٹی اس کو پسند نہیں کرتی یہ غلط ہے میں نے کہا کیوں غلط ہے تو وہی بات کہ سوسائیٹی اس کو پسند اس کو کہتے ہیں آج کل کے لبرل کہ مذہب کا نام لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے کیونکہ اگر وہ ایک ہے مذہب اس کو پسند نہیں کرتا تو میں کہتا ہوں مذہب تو داڑی کاٹنے کو بھی پسند نہیں کرتا بھائی کیا خیال ہے بھائی مذہب تو جو آپ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہو مذہب اس کو زیادہ نہ پسند کرتا ہے کہ فجر کی نماز آپ روزانہ گول کر دیتے ہیں مذہب تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ صبح و شام جو آپ علماء کے خلاف بولتے رہتے ہیں مذہب اس کو بھی پسند نہیں کرتا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے آپ نے اپنے تک حج نہیں کیا مذہب اس کو بھی پسند نہیں کرتا آپ نے گھر میں انٹرنیٹ بچوں کو لگا کے دیا ہوا ہے سارے ڈرامے فلمیں وہ بچے خوب صبح و شام انجوائے کر رہے ہیں مذہب اس کو بھی پسند نہیں کرتا تو مذہب کی بات آئے گی تو بہت ساری چیزوں کو تو اب مذہب کو ڈشنری سے نکالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ بھئی مذہب کا بھی تانہ نہ ملے ہمیں کیونکہ مذہب میں تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں سوسائیٹی اس کو پسند یہ بھی نہیں کہتے ہیں معاشرہ اسے پسند نہیں کرتا یہ بھی تھوڑا سا دقیانوس معاشرہ تو سوسائیٹی اسے پسند نہیں کرتی تو ایک صاحب بیٹے ہوئے تھے میں تو چپ ہو گیا میری تو عادت نہیں پھر ایسے بحث کرنے کی صاحب بیٹے ہوئے وہ نے کہا اچھا جس سوسائیٹی میں اس کو پسند کیا جاتا وہاں ٹھیک ہے پھر گوروں کی سوسائیٹی میں تو اس کو زیادہ برا تو وہاں بھی سمجھا جاتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ تھوڑا وہ جرمانہ شرمانہ ہوتا ہے میں نے سنیا کہ زیادہ نہیں ہے وہاں کیا سزا تو تو مطلب یہ کہ لوت علیہ السلام کی قوم میں جو سوسائیٹی تھی وہ تو لڑکوں سے بتفیلی کو بھی برا نہیں سمجھ رہی تھی اس کا مطلب وہ بھی کیا تھا پھر ہے بھئی یعنی سوسائیٹی اگر چوروں کی ہے وہ چوری کو برا نہیں سمجھتے آپ دیکھ لیں چوروں کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم تو مالداروں کی چوری کرتے ہیں غریبوں کی تھوڑی کرتے ہیں اور مالدار ایک ڈاکو تھا بچپن میں میں جب چھوڑا بچہ تھا تو ایک ڈاکو تھا اس کو پلس مقابل میں پھر وہ مارا گیا تو ہماری اس سے ملاقات ہوئی ہم نے ان کو تھوڑی سی تبلیغ کی کوشش کی تو انہوں نے بولا کہ بھائی ہم تو مالداروں کو لوٹتے ہیں ہم نے کہا بھائی لوٹنا تو حرام ہے چاہے مالدار ہو کہہ رہے ہیں بھائی مالدار ہو کہتے ہیں یہ کون سا محنت سے کماتے ہیں مالدار لوگ تو زیادہ تر جو ہے نا وہی ہوتے ہیں جو رشوت سے اور گبلے سے اور بہنوں کی وراست کھا کے اکثر مالدار ایسے ہی ہو ایک دلیل گڑ لی انہوں نے بھائی اگر ایسے ہوتے بھی ہیں تو بھی جب اس کے لیے لوٹنا ناجائز ہے تو آپ کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی دلیل کے تانے بانے ملا کے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر لیتا ہے تو سوسائیٹی جو ہے نا ڈاکووں کی سوسائیٹی جو جہاں سارے ڈاکو رہتے ہوں وہ ڈاکیتی کو برا نہیں سمجھتی